موسیقی انسان یا عجیب انسان نمہ خدای مخلوق نوغازی یا نوغازے انسان آخر یہ ہیں کون تو آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں پنجاب کے زلہ چنیوٹ میں دفن ہوئے یہ لوگ کون ہیں چنیوٹ میں دفن ہوئے یہ لوگ صدیوں سے یہاں پر دفن ہوئے ہوئے اور یہ کتنے عرصہ دراز سے یہاں پر دفن ہے ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا موسیقی 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 دیکھنے سے یقیناً ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ طویل قد نوما نوگز کے انسان تھے حیرت ہوتی ہے کہ دنیا میں اتنے لمبے انسان بھی تھے آج اس چیز کو اقل تسلیم نہیں کرتی لیکن کبھی زندگی میں ضرور ایسا تھا کہ اتنے لمبے نوجوان دنیا میں موجود تھے یہاں کے مقامی لوگ تو ان کو نوغازیوں کی اجتماعی قبریں کہتے ہیں اور کچھ لوگوں سے معلوم کرنے سے پتا چلا ہے کہ یہ نوگز کے ہی انسان تھے تو آئیے دوستو پتا کرتے ہیں یا کہ مقامی لوگوں سے کہ یہ نوغازی تھے یا نوگز کے ہی انسان کو اس بارے میں کیا کہتے ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں تقریباً ان کو بھی ان کے بارے کوئی اتنی معلومات نہیں ہے سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ یہ شہید ہے اور اجتماعی قبر ہے اور ان کی اسٹری کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا یہ چار سو سال پرانے ہیں یا پانچ سو سال ہے یا ہزار سال ہے اس کے بارے تقریباً جو ہمارے عباوجدار تھے مطلب ان کو بھی اتنا علم نہیں ہے لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور چند ہمارے ملے کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے اور بہت نورانی چیرہ سفید کپلوں میں یہ پلبوس تھے اور نورانی چیرہ تھا ان سے یہ سنا ہے کہ یہ مطلب کہ ہم رات کو ایک سے لیٹ آتے تھے کام سے یہ مہین دروازے میں کھڑے ہوتے تھے اچھے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جس جگہ پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ جگہ چنیوڑ کے کون سیسے میں واقع ہے یہ محلہ موظم شاہ محلہ موظم شاہ اور یہ جو روڑ ہے یہ موظم شاہ روڑ ہے موظم شاہ روڑ ہے موظم شاہ روڑ ہے اور یہ محلہ مدفن شاہ کہلاتا ہے کیونکہ یہ موظم شاہ جو ہے یہ بھی ایک بزرگ ہے ان کے نام سے یہ محلہ جو ہے اگر مدفن ہے وہ ان کے نام سے یہ ملہ یہ عباد ہے اور یہ سننے میں آیا کہ یہ چار پائیں بھائی تھے مہتبن شاہ شابل شاہ صدارن شاہ اور ان کے والد صاحب کا نام تھا پیٹس کمبہ تو جہاں جہاں پہ یہ لوگ دفن ہیں تو اسی کے نام سے جو ہے انہوں نے ملے کا نام رکھ لیا مہتبن شاہ شابل شاہ صدارن شاہ ہسٹری میں یہ لوگ یقیناً کافی بڑے قدر والے ہوں گے کافی قدراز ہوں گے اصل میں جو ہمارے بڑے ہیں وہ یہی بتاتے تھے کہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ تمہاری قبر ہے کوئی کہتے ہیں کہ یہ مطلب کہ واقعی نو گز ہے یہ اللہ باعت کی ذات جو ہے وہ عالم غیب ہے وہ بہتر جانتے ہیں اور یہ واقعی اللہ والے ہیں اور واہ لوگ تقریباً انہوں کے مو سے یہی الفاظ سنیں کہ یہ ہو سکتا ہے استعمالی شبر ہو دیورنگ دا پالٹیشن جو لوگ ادھر سے آئے ہیں تو وہ بھی یہی مطلب کہتے ہیں جب اندوستان اور پاکستان کو تقسیم ہوئی تھی تقسیم ہے دیورنگ دا یہ اس سے پہلے کہ ان کی ہسٹری کا کسی کو نہیں پتا مطلب کہ باقی یہ ہے اللہ والے لوگ کافی لوگوں نے ان کو مطلب کہ رات کے وقت دیکھا ہے ان کے مطلب نورانی چیرہ ہے اور ماشاءاللہ سفید کپڑوں میں یہ ملدیش ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل کی آئیکن کو دبارے